ان اللہ یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون اللہ یعمرون بالقسط بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں نمبر ایک اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں ایک سو نبیوں کو قتل کر دیا گیا اور یہ خود اہل کتاب تھے اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں آپ دیکھیں آج بھی جو جج منصف ہوتے ہیں ان کو اپنی جان کمیشہ پترہ رہتا ہے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے یعنی ان لوگوں کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ انبیاء پر ہاتھ اٹھانے لگے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کوئی نیکی کا حکم دے اس کو بھی ختم کرنے لگے اور جو انصاف کی بات کرے وہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا تھا اس کو بھی جینے کا حق نہیں دیتے تھے تو پھر ایسی صورت میں ان کو خوشخبری دے دیجئے عذاب علیم کی بشر ہوں بشر کا لفظ چھو ہوتا ہے خبر دینے کے لیے آتا ہے ہر وہ خبر جس سے چہرے کا رنگ بدل جائے چہرہ بشرا ہوتا ہے نا یعنی ہر وہ خبر چاہے اچھی خبر ہو چاہے بری خبر ہو جس کو سن کے انسان کا رنگ بدل جاتا ہے وہ بشر ہوتا ہے تو یہاں خوشخبری ایک طرح سے ٹانڈ بھی ہے کہ ان کو پھر ایسی ہی خبر دو تو کبھی یہ خبر خوشی کی ہوتی ہے اور کبھی غم کی بھی ہوتی ہے یاد رکھئے نبی کو قتل کرنے والے کے لیے شدید سزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا اس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو اور گمراہ کرنے والا امام اور تصویریں منانے والوں میں سے جاندار چیزوں کی تصویریں منانے والا اولائک اللہذین حبطت آمالہم فی الدنیا فی الدنیا والآخرتی وما لہم من ناصرین یہی وہ لوگ ہیں جن کے آمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مختلف سزائیں بتائی گئیں نمبر ایک کہ ان کے اچھے آمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی دنیا میں انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اس کو کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا میں بھی کسی نہ کسی خیر کی شکل میں ملتا ہے اور سب سے بڑا بدلہ تو انسان کے اندر کا جو اتمنان ہوتا ہے وہ نصیب ہوتا ہے پھر اس کے بعد تیسری سزا کیا ایک دنیا میں آمال کا ضائع ہونا آخرت میں ان کے آمال کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا اور تیسرا یہ کہ وہاں انہیں کوئی مددگار نہیں ملیں گے جو ان کو عذاب سے بچا سکیں پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب میں سے کچھ حصہ دیے گئے وہ بامی جھگڑوں میں فیصلے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے پھر بھی ان میں سے ایک گروہ مو پھیر لیتا ہے اور وہ عراس کرنے والے ہیں اس آیت میں خاص واقع کی طرف اشارہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود زنا کرنے والے مرد اور عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے رجم کا حکم دیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری کتاب میں تو صرف مو کالا کرنے کا حکم ہے جب تورات منگوائی گئی تو اس میں رجم کا ذکر ملا چنانچہ ان دونوں کو رجم کیا گیا اس پر یہود بہت ناراض ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب میں سے ایک حصہ دیئے گئی یعنی ان کے پاس تورات موجود ہے یدعونا الہ کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں کیوں لیاحکمہ بینہم تاکہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان یعنی نبی کے فیصلے پر تو وہ راضی نہیں تھے تو کتاب کی طرف بلائے گیا کہ کتاب کے مطابق فیصلہ کرو لیکن پھر وہ مو موڑ جاتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو معاملات ہیں اختلافات ہیں مسلمانوں کے اندر بھی یا کسی بھی طرح کے یا کسی کے ساتھ بھی ان میں اصل فیصلہ کچھ چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ساتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیں جو قرآن کا حکم آجے پھر انا کا شکار نہ ہو زد کا شکار نہ ہو ذالک بئنہم قالو لن تمسن النار یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنے ہوئے دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چوے گی اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے تھے اصل میں انسان کا جب عقیدہ آخرت کمزور ہوتا ہے تو اسی وقت اس کے عمل میں خرابی پیدا ہوتی ہے ان کا عقیدہ کیا تھا کہ نحنو ابنا اللہ و احباؤ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوے گی مگر چند دن وہ کون سے دن وہ کہتے تھے کہ ہم نے چالیس دن بچڑے کی پوجہ کی تھی اول تو ہم آگ میں جائیں گے نہیں اور اگر گئے تو بس صرف چالیس دن کے لیے جائیں گے اور پھر نکل آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بہت سی خرابیوں کی وجہ اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکنے کی وجہ کیا ہے ان کے عقیدے کی خرابی اور عقیدے کی خرابی کیا ہے کہ ہمیں جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی چند دن بعد نکل آئیں گے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اور دین کے بارے میں انہیں ان چیزوں نے دھوکے میں یا ان باتوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے جو وہ خود گھڑ لیتے ہیں یعنی دین میں ہے نہیں اور وہ کیا باتیں گھڑی کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا بھی رد کیا ہے قرآن میں کہ کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور دوسرا ان کا غلط عقیدہ یہی کہ یعنی ماہ کانوی افترون جو ہے کہ ہمیں صرف چند دن آگ چھوے گی اور پھر ان کا یہ خیال بھی تھا کہ جنت میں صرف ہمیں جائیں گے کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے مسلمان اور دوسرے کوئی نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی تمنائیں ہیں یہ ان کی آرزویں ہیں کہہ دیجئے لاو کوئی دلیل اگر تم سچے ہو آج مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب ہم چاہے چوریاں کریں زنا کریں شراب پیئیں جو چاہیں کریں دوسری قوموں سے بھی بتر عمل کریں کچھ فرق نہیں پڑتا ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے اور اگر گئے بھی تو چند دن بعد نکل آئیں گے تو اس لیے جی بھر کے یہاں گناہ کر لیں تو یہ رویہ جہاں ہی انتہائی غلط ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمْعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَفِي وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا یعنی آج یہ جو بھی سمجھتے ہیں جس دھوکے میں بھی مبتلا ہے اس کا اندازہ ان کو کل جا کر خیامت کے دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کر لے گا اور جس کے آنے میں کوئی شک بھی نہیں اور وہاں ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا یہ بھی بہت ڈرنے والی بات ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا تو ہم سب کو سوچنا چاہئے کہ ہماری آخرت کے لیے کیا کوششیں ہیں کون سے نیک کام کرنے ہیں اور ان میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے اور اس کے لیے ہم کتنی مشکت برداش کر سکتے ہیں کتنی مخالفت برداش کر سکتے ہیں اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق سے کمی کر دینا یعنی اگر اس نے نیکی زیادہ کیا اور بدلہ کم مل رہا ہے تو یہ اس پر ظلم ہے اور اسی طرح اگر ظالم کو اس کا بدلہ نہ دیا جائے تو یہ بھی ایک طرح سے ظلم کو پروموٹ کرنا ہو جاتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرِ کہہ دیجئے اے اللہ ساری بادشاہت کے مالک تو بادشاہت عطا کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے سبحان اللہ اللہ کی ایبسلیوٹ آثارٹی اور قدرت کا ذکر ہے یہاں کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور پھر خاص طور پر اہل کتاب اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ انہی کے اندر رہے گا دوسری قومیں اور خاص طور پر جو اہل کتاب نہیں تھے ان کا تو یہ حق ہے ہی نہیں لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں مبوس ہوئے تو ان کے غیض و غضب اور حسد کی انتہا نہ رہی تو اللہ سبحانو تعالی نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اللہ سبحانو تعالی ہی ساری بادشاہت کا مالک ہے جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کیا تھے یعنی ایک طرح سے مدینہ کے بادشاہ ہی تھے اور یہود جن کو مذہبی رہنمائی اور سرداری حاصل تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان سے چھن گئی پھر اسی طرح مدینہ میں کون تھے منافقین تھے ان کو بھی سنایا جائے کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ ہر معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے کہ یہ اہل کتاب میں ہی ہمیں گائیڈ کریں ظاہرہ آج بھی دیکھیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف لوگ جاتے ہیں رہنمائی کے لیے تو یہاں پر ان کو بہت بڑا دھچکہ لگا تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل تو فیصلہ اللہ کا ہے جسے چاہے بڑا کر دے اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے جس کو چاہے عزت عطا کر دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے کیونکہ ان کو تو پھر مدینہ سے بھی اگزائل کر دیا گیا تھا اور تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کا مالک اللہ ہی ہے بندوں کا مالک نبوت دینے کا مالک رزق دینے کا مالک یعنی ہر چیز کا مالک وہ ہے جس کو جو چاہے عطا کرے اور جس سے جو چاہے لے کر اس کو زلیل کر دے بھلائی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بیدکل خی یعنی ہر قسم کی بھلائی اس لئے ضرورتوں کے وقت اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے تو یاد رکھے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے جب انسان یہ بات سوچ لیتا ہے تو پھر اسی کی طرح رجوع کرتا ہے پھر بندوں سے امید نہیں رکھتا وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اور وہی مسبب الاسباب ہوتا ہے وہی بندوں کے دل میں رہم ڈالتا ہے لیکن یہ کہ انسان اس بات کو سمجھتا کم ہے تو زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہے اور کوئی اس کی ملکیت میں شریک بھی نہیں کہ کسی چیز پر اللہ کا حکم چلے اور کسی پر کسی اور کا تو جب اللہ ہی مالک ہے تو پھر ہمیں اسی سے سوال کرنا چاہیے اور اسی سے بخشش طلب کرنی چاہیے اور یہ آیات جو ہیں ان کے ساتھ ارہم نی رحمتن اتنا حصہ جو ہے وہ شامل کر کے اگر انسان پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھا ہوں کہ جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی کرزہ ہو تو اللہ تم سے ادا کروا دے گا تو کتنی خوبصورت دعا ہے اور یہاں ہر شخص کرزے میں کسی نہ کسی طرح جھکڑا ہوا ہے تو ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق اتا کرتا ہے یعنی اللہ کے سوا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا رات کو دن میں داخل کرتا ہے یعنی حالات بدل جاتے ہیں آج رات ہے اندھیرہ ہے اور تکلیف ہے پریشانی ہے ہر طرف ایک فکر خوف غم پریشانی کے اندھیرے چاہے ہوئے اللہ چاہے تو آن کی آن میں بدل دے جس طرح اس نے امن کو خوف میں بدل دیا اسی طرح وہ خوف کو بھی امن میں بدل سکتا ہے اور یہ آیت اس لحاظ سے بہت خوبصورت ہے کہ تو ہی ہے رات کو دن میں ڈالنے والا اور دن کو رات میں ڈالنے والا اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکال لیتا ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹ جو ہے بالکل ایک مردہ سے چیز ہوتی ہے اور اس سے لہلہاتہ پودا نکال آتا ہے پھر وہ آخر میں سوک جاتا ہے اور زندہ پودا جو ہے مر جاتا ہے اور اسی طرح انسان ہے اور ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ مردہ سے زندہ کا مطلب یہ کافر سے مسلمان پیدا ہو جاتا ہے جیسے آزر سے ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح مسلمانوں کے کئی بچے اسلام سے دور چلے جاتے ہیں وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابُ اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو یاد رکھی رزق کی کنجی اللہ کے پاس ہے تمام مخلوقات کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے وَمَا مِنْ دَابَتٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے وہی رزق بڑھاتا ہے وہی گھٹاتا ہے یعنی ایک ہفتہ پہلے یا ایک مہینہ پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح پلن جائے گا اور اس طرح ہر چیز ڈوب جائے گی ہر روز کتنی ہی کمپنیاں جو ہیں وہ بینکرپسی کا شکار ہو رہی ہیں اور لوگوں کے اوپر کرزوں کا پہاڑ آ گیا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی چیز نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے جب اللہ کی قوت اور قدرت پوری طرح ظاہر ہو تو کوئی زندہ مخلوق بچ نہیں سکتی ہماری زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے ہمارا رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کے اوپر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذالک فلیس من اللہ فی شئی الا ان تتقو منہم تقار ویحذرکم اللہ نفسہ اللہ المصیر مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست نہ بنائیں جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف فلٹنا ہے یہاں پر لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے اولیاء کا لفظ چاہیے ولی کی جمع ہے ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو تو ایسے تعلق سے منع کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کافرین سے ایسا تعلق نہ رکھیں اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی گھر کے اندر اگر ایک بیٹا مسلمان ہے تو دوسرا نہیں ہے باپ مسلمان ہے تو اولاد نہیں ہے اولاد مسلمان ہے تو باپ نہیں ہے اور پھر قبائلی تعلق میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا کر دوستی کے وعدے تعلق قائم کیا ہوتا تھا کہ مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اب یہ واضح کر دیا گیا وہی مخلص دوست ہوں گے اور پھر اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ سے بچ نہیں سکتا ہاں ایک صورت ہے جیسے ایک موقع پر صحابی امار بن یاسر تھے جنہیں کفار نے گھیر لیا اور ان کو سخت عذیتیں دے رہے تھے اور ان کے مو سے اللہ سبحانو تعالیٰ کی خلاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف غلط باتیں نکلوائیں تو وہ بہت پریشان ہوئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت پریشان ہو کر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اب میرے کیا سٹیٹس ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل کا حال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ دل میں تو ایمان ہی تھا تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ بھی اگر ایسی صورت ہو تو یہی کرنا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اور اللہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے دراتا ہے اس لئے درنے کی ضرورت ہے یہ جو کہتا ہے اللہ ہے بس پیار ہی پیار تو اس کی یہاں نفی ہو رہی ہے اللہ سب سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے لیکن اگر کوئی اس کا نافرمان ہے اور اس کے بندوں کے حق میں ظالم ہے اور اس کے نبی اور اس کے یعنی پیاروں کو اس کے اولیاء کو اس کے دوستوں کو عذیت پہنچانے والا ہے تو پھر اللہ اس سے انتقام لینے والا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے تو اسلام میں دوستی کے بھی کچھ آداب بتا دیئے گئے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنانا چاہیے ایمان والوں کو دوست بنانا چاہیے تقوی والوں سے دلی تعلق ہونا چاہیے اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے اور جو اللہ کے دشمنوں کو دوست بنائے گا پھر وہ اللہ کے ہاں اپنے قلاب بہت بڑی دلیل بنا لے گا اور ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور الٹیمیٹ انجام بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِير اس لیے پھر ڈرنا چاہیے کہ جنت و جہنم بھی اللہ ہی کی مرضی سے انسان جائے گا تو وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ جس سے پھر کوئی نکل بھی نہیں سکتا وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے جیسے قدیس میں آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان کو اس زندگی میں کچھ فائدے اٹھانے کے لیے غلط طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے چاہیے